السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے گوری جلد دلوں کو مول لیتی ہے اس لئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اپنی کالی سامنی رنگت کو خوبصورت پیارا اور گورا چٹا بنا سکتے ہیں ہاں جی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکہ بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کی جلد بلب کی طرح چمکنے لگے گی تین آسان سی چیزیں ہیں پہلے ہے بیسن دوسری چیز ہے شہد اور تیسری چیز ہے لیمو کچن میں پڑیوی ان تین آسان سی چیزوں سے ایک ایسا مکسٹر بنے گا جس سے آپ اپنی رنگت کو گورا بنا سکتے ہیں بیسن میں نیچرل وائٹنگ پروپٹیز ہیں بیسن کا مسلسل استعمال نہ صرف جلد کو گورا بناتا ہوتا ہے بلکہ جلد کو ملائم بھی بناتا ہوتا ہے بیسن کا مسلسل استعمال جلد کی نمی کو لے کر آتا ہوتا ہے بیسن کا استعمال آپ کی جلد کو پیارا اور خوبصورت بناتا ہوتا ہے دوسری چیز ہے شہد شہد میں انٹی بیکٹیرول اور انٹی سپٹک پروپٹیز ہیں جن لوگوں کو ایکنی ہیں وہ شہد کا استعمال لازمی کریں چہرے پہ شہد نہ صرف ایکنی کو ختم کرتا ہوتا ہے بلکہ داگ دھبے بھی ختم کرتا ہوتا ہے اگر کسی کو سکارز ہیں برن کے نشان ہیں پگمنٹیشن ہیں ٹین ہیں شہد کا مسلسل استعمال اسے ختم کر دے گا اور اس کی جگہ ڈل ڈرائی سکین کی جگہ پہ نئی جلد کو لے کر آئے گا شہد کا استعمال تمام لوگوں کے لئے بہت مفید ہے تیسری چیز ہے لیمو لیمو میں وائٹنگ پروپرٹیز ہیں لیمو کا مسلسل استعمال وائٹنگ پروپرٹیز لے کر آتا ہوتا ہے جلد میں لیمو ٹین کو ریموو کرتا ہوتا ہے لیمو سکارز کو ریموو کرتا ہوتا ہے اگر کسی کو پگمنٹیشن ہے گردمتے چہرے پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ لیمو شہد اور بیسن کا استعمال یہ مکچر آپ کہیں پر بھی لگائیں تو آپ کی جلد پھر سے خوبصورت ہو جائے گی نہ صرف گوری ہو جائے گی بلکہ پیاری بھی ہو جائے گی مکسچر بڑھانا بڑا آسان ہے ایک چمچ بیسن لے لیں ایک چمچ شہد لے لیں اور ایک پورا لیمو اس میں نچوڑ لیں اس مکسچر کو لگائیں چہرے پہ گردم پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ تو آپ دیکھیں گے بیس منٹ کے بعد آپ کی جلد آپ کو اتنا پیارا ریزلٹ دے گی کہ آپ اس کا استعمال مستسل کرنا چاہیں گے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا ایک دفعہ استعمال آسمک کریں اس ٹوٹکے کے رینٹڈ ریزلٹ ہیں اور آپ کو ایک دفعہ استعمال سے بہترین نتائج ملیں گے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں